مائکرو آرگینزمز ٹوپک ہے آج کا اور یہ آج کا آپ کا پورے کورس کا آخری ٹوپک ہے لاس ٹوپک ہے and then we will inshallah end up with class 10 biology مائکرو آرگینزم ایسے جاندار کو کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے اور دیکھنے کے لیے کسی مائکروسکوپ کا مدد لینا پڑتا ہے ایسے چیزوں کو مائکرو آرگینزم بولتے ہیں مائکرو آرگینزم میں سے کچھ مائکرو آرگینزم بیماری کاز کرتے ہیں کچھ کاز نہیں کرتے ہیں جو مائکرو آرگینزم بیماری کاز کرتے ہیں ہمیں بیمار کرتے ہیں ان کا نام ہے پیتوجینک مائکرو آرگینزم جو بیماری کاز نہیں کرتے ہیں ان کو جسٹ مائکرو آرگینزم ہی کہتے ہیں لیکن پیتوجینک means کہ یہ بیماری کاز کرنے والے ہیں تو بہت سارے مائکرو آرگینزم ہیں ان میں سے کچھ مایکرو ارگنزم ڈیزیز کاس کرتے ہیں اب آپ کو بتانا ہوگا کہ کون کون سے مایکرو ارگنزم جو ڈیزیز کاس کرتے ہیں نمبر وان یہ چار ایسے مایکرو ارگنزم ہیں جو بیماری کاس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وائرسز پہ آتے ہیں دیکھیں وائرسز کی جتنے بھی بیماریاں ہیں ہر بیماری پر ایک کتاب لکھا جا سکتا ہے لیکن کلاس ٹینٹ کے لیول پر تھوڑا سا انٹرکشن میں دیتا ہوں اور وہ بھی اپنی طرح یاد رکھنا ہے examination point of view کے لیے کون سے بیماری کون سے مایکرو ارگنزم سے ریلیٹڈ ہے یہ اپنی یاد رکھنا ہے مثال لیٹس اپوز وائرسز کے ہیڈنگز میں یہ یہ ڈیزیز ہے آپ کو پتا ہونا چاہے کہ چکن پاکس یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اگر کل اگزائم میں آ جائے کہ چکن پاکس وائرل ڈیزیز ہے بیکٹریل ہے فنجائی ہے پروٹوزوال ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چکن پاکس یہ وائرل ڈیزیز ہے تو examination point of view کے لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کون سا ڈیزیز کس سے لیٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں ایڈز کی طرف آتے ہیں ایڈز جو ہے یہ وائرس کی بیماری ہے ایڈز کا پورا نام کیا ہے ایڈز کا پورا نام ہے acquired ایمیونو ڈیفیشنسی سینڈروم اس کا پورا نام کیا ہے سینڈروم آخر میں ایسا آتا ہے اس میں انسان کے باڈی کے اندر جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اوپر ہر چیز اٹے کرتا ہے بیکٹریہ بھی الگ اس سے بیمار کر دے گا باقی مایکرو ایگنزم بھی آ کے ان کو بیمار کر دے گا سو یہ جو ایڈز ہے یہ ہے وائرس کی بیماری اور اس وائرس کا نام کیا ہے HIV HIV human immunoviruses ٹھیک ہے اس کا HIV وہ ہے چکن پاکس یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے میزلز آپ نے دیکھا گا پورے باڈی کی اوپر چھوٹے دانی نکل آ جاتے ہیں میزلز ایون آنکھ میں گلے کے اندر بورے باڈی بھی سار چکن پاکس یہ چیز چک ہے جی آہ اس بھی چھوٹے دانی آتے ہیں ٹھیک ہے باڈی کی اوپر میزلز بہت مشہور ہے یہ ہمارے ہاں آج کل بھی بچوں کو آٹے کر لیتے ہیں کبھی بڑوں میں بھی یہ آ جاتا ہے میزلز پولیومالیٹس میں ایک ٹانگ بلکل بیکار ہو جاتے ہیں کام نہیں کرتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے سائز میں کومن کولڈ اس میں نزلہ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ قسم کا سانس کی بیماری ہے ممپس میں یہاں پر جو سلیوری گلینڈ وہ بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور انفلونزا ہے اس میں بھی آپ کو نزلہ رہتا ہے انفلونزا سو یہ نام آپ نے صرف یاد رکھنا ہے اس کو میرے بیماری کتنا زیادہ میں نے ایکسپلین نہیں کیا ہوا ہے پس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں سے کون سا ویرسز ہے کیونکہ ایکزیم میں یا تو فل ان دی بلنک میں ہی آئے گا یا ٹرو فالز میں آگا یا ایم سیکیور میں آگا سو یہ آپ یاد رکھیں گے دوسرا کون سا ہے بیکٹیریا بیکٹیریا کے کون سی ڈیزیز ہے فوڈ پوائزننگ ہے وہی کھانا کھایا پیٹ خراب ہو گیا ایک دم سے پیٹ خراب ہوا دس از کانٹ فوڈ پوائزننگ ہوپنگ کاف ایک خاص قسم کی کھانسی ہے جسے کھالی کھانسی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بندک کھانستا ہے تو ایسا کھانس دیتا ہے کہ بہت لمبی کھانسی کہ خون نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیپٹیریا میں آپ کے سانس کی نالی کے اندر نیوکس موٹ موٹا ہو جاتے ہیں پھر سانس میں تکلیف ہوتی ہے ٹائفائیڈ میں بخار چڑ جاتا ہے ٹھیک ہے باڈی سست سست فیل ہوتا ہے کھانے کو جی نہیں کرتا پیٹ کے اندر تھوڑا بہت پین رہتا ہے دس اس کارلیس ٹائفائیڈ اور ٹائفائیڈ فیور کافی مشہور ہے ہمارے ہاں لوگ کافی جانتے ہیں اسی طرح ایک اور بیماری ہے بیکٹیریل یا ڈیسلری ڈیسنٹری ڈیسنٹری میں بھی آپ کا پیٹ خراب ہو جاتے ہیں تو اگر بیکٹیریہ کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے اس اس کارلیس بیکٹیریل ڈیسنٹری اور اگر پروٹوزوان یا امیبا کی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس کا نام ہے امیبک ڈیسنٹری تو وہ آ گیا جائے گا اس طرح ٹی بی ہے ٹی بی کا پرنام کیا ہے ٹی بی کلوسز ٹیک ہے بیسلس چونکہ وہ ایک بیکٹیریہ ہے بیسلس بیکٹیریہ ہے جو ڈیزیز کارس کستے ٹی بی جو ہے ٹی بی پر کونسی بیماری ہے یہ جو ہے بھئی آپ کے لنگس کی بیماری ہے لنگس کے اندر آپ کا آپ کے لنگس کے اندر انفیکشن آ جاتا ہے اور اس انفیکشن کو ہم لوگ ٹی بی بولتے ہیں موسیلی غربت جو لوگ زیادہ مطلب غریب ہے پروپر کھانا نہیں مل رہا ہے وہ جو ہے ان کے اندر یہ ٹی بی جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے سو ریمیمبر یہ جیزیز یہ کیا ہے یہ سارے کے سارے بیکٹریل ڈیزیز ہے اسی طرح سے ہمارے پاس آ رہے ہیں فنجائی فنجائی کچھ مایکرو ارگنیزم ہے بٹ کچھ فنجائی اتنے بڑے ہیں کہ آپ آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ فنجائی تو اس میں سے ایک بیماری ہے رنگ وام رنگ وام رنگ وام ہے کیا ہوگا آپ کے جلد کیو پر اس طرح سے ایک رنگ نماز سکسر بن جاتا ہے اس بیماری کو کہتے ہیں رنگ وام اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے آخر میں کیا لکھا ہے وام لگتا ایسا ہے کہ یہ کھیڑوں کی بیماری ہے وام کیڑے یہ کھیڑوں کی بیماری نہیں ہے یہ فنجائی کی بیماری ہے رنگ وام رنگ بن جاتا ہے وام ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی کیڑا ہے لیکن وہ کیڑا نہیں اکثر سٹوڈنٹس اگزام میں جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں ادھر سوال لکھا ہوتا ہے کہ رنگ وام کون سی بیماری ہے وام کی بیماری ہے یا فنگل ڈیزیز ہے تو اکثر لوگ فنگل ڈیزیز مس کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ وام مالی بیماری ہے but it is not ایتھلیٹس فوٹ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ جوگرز پینتے ہیں تو اس میں جب بہت زیادہ پسینہ آ جاتا ہے ان کی انگلیوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے سے دانے ریشز نکل جاتے ہیں اس بیماری کو بولتے ہیں ایتھلیٹس فوٹ ایتھلیٹس فوٹ جراسیم کا نہیں ہے بیکٹیریا کا نہیں ہے یہ فنگل ڈیزیز ہے ہیسٹو پلازموسیز جو ہے یہ پھر آپ کے سانس کی نالی میں انفیکشن آ جاتا ہے لنگس کے اندر انفیکشن آ جاتا ہے that's called as ہیسٹو پلازموسیز بیکٹیریا بھی لنگس کے اندر انفیکشن کاس کر سکتے ہیں ادھر اس کا نام ٹی بی تھا لیکن فنجائی جب لنگس کے اندر انفیکشن کاس کرے گا تو that's called as ہیسٹو پلازموسیز تھرش میں کیا ہوگا مو کے اندر جو ہے بہت سارے چھالے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پاس اندر ان چھلوں کو بولتے ہیں تھرش اورل تھرش بھی اس کو کہتے ہیں اورل تھرش مو کے اندر ایسے چھالے آ جاتے ہیں and then پیراسائٹک وارمز اب ہم آ جاتے ہیں وارمز کی طرف وارم پیراسائٹ تو پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ ایسے جاندار جو ہوسٹ کے باڈی کے اندر رہتا ہوں وہاں سے خوراک اصل کرتا ہوں اور اس کو بیمار بنایا یا نہ بنایا سو کچھ پیراسائٹک وارمز ہے کیڑے ہوتے ہیں جو زندہ چیزوں کے اندر ہوتے ہیں اور بیماری کاس کرتے ہیں ان کو آج آپ تھوڑا ساب کو بتا دیتے ہیں پیراسائٹک وارمز میں سے سب سے پہلا ہے راؤنڈ وارم راؤنڈ وارم کا خاندانی نام آپ نے یاد رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور وہ ہے نیمارٹوٹ اگزائم کے لئے یہ آپ نے اس طرح سے پرپیر کرنا ہے کہ راؤنڈ وارم جو ہے اس کا دوسرا نام کہیں نیمارٹوٹ نیمارٹوٹ خاندانی نام ہے اس میں بہت سارے وارمز رہتے ہیں ان کا خاندانی نام کہیں نیمارٹوٹ اور نیمارٹوٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اسکاریس اسکاریس ایک اگزامپل ہے نیمارٹوٹ کا تو راؤنڈ وارم جو ہے یہ بچوں کے اندر ایک بیماری کاز کرتے ہیں جس کا نام ہے انٹیرو بیوس بیماری کا نام ہے اس بیماری میں کیا ہوتا ہے ینگ ینگ بچے جو ہے رات کے وقت جاگ جاتے ہیں ان کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تکلیف جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان وارمز کے جو انڈے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی طرح کیسے آ جاتے ہیں اس کے موہ کے تھو جو ہے سٹمک میں آ جاتے ہیں جب سٹمک میں آ جاتے ہیں یہ رہا سٹمک جب یہ سٹمک میں آ جاتے ہیں سٹمک کے بعد پھر کیا شروع ہو جاتے ہیں انٹرسٹائن اچھا یہ انٹرسٹائن شروع ہو جاتا ہے لاسٹ میں لاسٹ میں لاسٹ میں دس از کارلڈ ایز ریکٹم لاسٹ میں ریکٹم ہے اور ریکٹم کے بعد دس از کارلڈ ایز انس رائٹ لاسٹ پارٹس کارلڈ اینس تو یہ جو انڈے ہیں کس چیز کے انڈے ہیں یہ جو کیڑے ہوتے ہیں کھیڑی کے دراصل انڈے ہوتے ہیں وہ انڈے آپ سٹمک میں آ جاتے ہیں بچوں کے خورا کے تھرو پانی کے ذریعے رائٹ تو وہ سٹمک میں آ کر سٹمک کے اندر چونکہ خوراک موجود ہے تو یہ اپنے آپ کو کیڑا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سام ٹائم وہ انٹرسٹائن میں آ کر اپنے آپ کو انڈے سے ڈکال کر اپنے آپ کو مکمل کیڑا بنا لیتے ہیں اس میں جو فی میل ہے فی میل جو کیڑا ہے وہ فی میل کیڑا یہاں پر انس کے اندر انس کے اندر آ جاتے ہیں اور اور اس انس کے اندر جسے آ جاتے ہیں تو یہ قسم کی آئی چنگ کاس کرتے ہیں آئی چنگ آئی چنگ آئی چنگ قسم کی جلن بچے بہت تکلیف فیل کرتے ہیں بار بار اپنے فنگر سے کوشش کرتے ہیں کہ اس جگہ کو سکریچ کریں اس جگہ کو کیا کریں سکریچ کریں تاکہ اس کی وہ تکلیف ختم ہو جائے اور ایسا کرتے کرتے یہ جو کیڑے ہیں یہ بچوں کے ناخون کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ بچہ پھر یا تو کسی اور بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے وہ کیڑے یا تو دوسرے بچوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر یہ کیڑے جو ہے نا ایسے بچوں کے کپڑوں میں بھی رہتے ہیں اور بستر میں بھی رہتے ہیں سو بڑے آسانی سے یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں دوسرے بچوں میں وہ بھی کھا لیتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ آ جاتا ہے پھر پیٹ میں یا ایسے سے سرکل کرتے ہیں موف کرتے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے موف کرتے ہیں سو گھر میں اکثر اس کا علاج کرنے کے لیے بچوں کا علاج کرنے کے لیے سارے بچوں کو دوائی دی جاتی ہے کہ اس کو بالکل جڑ سے خاتمہ کیا جائے کیونکہ یہ اگر آپ نے ایک بچے کو ٹکر دیا تو وہ دوسرے بچے میں بھی نظر آئے گی لہٰذا اس کا سب سے بڑا اچھا علاج یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ حفاظت کیا جائے اور جو سے وہ آشروں کے بعد وہ ہاتھ دھولے تو کافی کم چانسز ہوگی کہ یہ بیماری ڈیولپ ہوگی سو ایٹ وز راؤنڈ وام اچھا یہ جو تریڈ وار میں تریڈ وار میں اسی خاندان سے ہے اس کی لمبائی تقریباً ہاف انچ ہے بہت چھوٹا سا ہے یہ بھی اسی طرح سے اس کا بھی لائف سیکرلجس آپ کو میں نے راؤنڈ وام کے بارے بتا دیا تھی سارے تریڈ وام ایسا ہی کرتے ہیں لیور فلک جو ہے اس کا خاندانی نام آپ کو میں بتاتا چلوں وہ ہے پلیتھی ہیلمنتس لیور فلک اس کو لیور فلک اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیور کے اندر رہتا ہے اور اس کے اکثر دو ہوسٹ ہوتے ہیں دو ہوسٹ مطلب یہ ہے کہ یہ دو جانداروں کے اندر رہتے ہیں پرائمری ہوسٹ سیکنڈری ہوسٹ یہ پرائمری ہوسٹ اکثر اس کا انسان رہتا ہے ہیومن اس دو پرائمری ہوسٹ یہ اکثر انسان کے باڈی میں پہلے رہتا ہے اس کے بعد یہ کسی اور جاندار میں شیپ میں مچھلی میں وغیرہ میں جا کے وہاں پر رہتے ہیں سو اس کا لائف سیکل آپ کے کتاب میں موجود ہے بک میں کہ یہ کس طرح سے انسان سے دوسرے میں جاتے ہیں اس کا لائف سیکل اس طرح سے پہلے تو آپ ذرا دیکھیں کہ لیور فلک کے باڈی کے اندر اس طرح سے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ کو کیا کہتے ہیں پروگلوٹائٹس پروگلوٹائٹس اس کے سیگمنٹ کا نام ہے یہ دیکھیں ایک سائیکل میں نے لکھا ہوا ہے this is called what this is called life life cycle یہ ایک انسان ہے let's suppose اس کے باڈی میں یہ کھیڑا آ چکا ہے تو یہ infected ہے infected means کہ اس کے اندر یہ کھیڑا آ چکا ہے اب جب یہ بڑا پیشاب کرے گا فیسز اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فیسز جو ہے ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے جگہ پہ کرے کہ وہ پھر کسی طالعب میں transfer ہو جائے تو اس فیسز کے اندر وہ کیڑے بھی موجود ہوں گے یہ جو فیسز ہے یہ اگر کسی جیل میں جائے طالعب میں جائے تو وہاں پر طالعب کے اندر کیا ہے سنیل ہے سنیل ان کیڑوں کو کھا لے گا ٹھیک ہے mostly جب فیسز میں ہوں گے تو فیسز میں اکثر ان کے انڈے آتے ہیں انڈے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ انڈا جو ہے وہ سنیل نے کھا لیا سنیل پھر سنیل کے باڈی کے اندر یہ سنیل کا جسم ہے let's suppose اور وہ جو انڈا ہے وہ اس انڈے سے جو ہے ایک کیڑا بن جائے گا سنیل کے باڈی میں کیڑا بنے گا یہ کیڑا سنیل کی جسم اسے اسکیپ ہو جائے گا ادھر سے نکل جائے گا جب یہ نکل جائے گا تو یہ کیڑا ایک فش کے جسم کے اندر چلا جائے گا فش کے جلد کے ذریعے تو یہ کیڑا مچھلی کے گوشت کے اندر چھپ جاتے ہیں کیسے چھپ جاتے ہیں اپنے آپ کو سسٹ کی شکر میں دائیں سی وائی ایسٹی سسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیڑا اپنے اوپر ایک ایسا سخت خول بنا لیتا ہے سخت خول بنا لیتا ہے تاکہ اس پر کسی چیز کا اثر نہ ہو یہ مر نہ جائے یہ اپنا دفعی نظام اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے سسٹ سسٹ میں اکثر جہندر اپنے اوپر ایک سخت سا خول بنا لیتا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے تو مچھلی کے باڈی میں یہ کیڑا اپنے اوپر کو کیا بنا لیتا ہے سسٹ بنا لیتا ہے پھر یہ مچھلی بائی چانس انسان نے پکڑ لی اور اس مچھلی کو صحیح نہیں پکایا صحیح نہیں پکایا اچھی ترکیہ سے نہیں پکایا تو وہ جو سسٹ ہے اس کے اوپر تو ہیٹ کا بھی اثر نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کو اچھا ہیٹ نہیں دیا تو وہ جب انسان دوبارہ کھا لے گا ایک ہلتی انسان جب وہ مچھلی کھائے گا تو وہ گوشت کے اندر جو سسٹ تھا وہ پھر اس کے سٹمک میں پھر سے اپنا لائف شروع کرے گا اسی طرح سے یہ موف کرتا ہے this is called the life cycle انسان اس کا پرائیمری ہوسٹ ہے اچھا یہ جو ہے نا شیپ کے بارے میں بھی اگر آپ کے اگزائم میں آجا شیپ اس کا سیکنڈری ہوسٹ ہے سو میں آپ کے لئے لکھ لیتا ہوں پرائیمری ہوسٹ جو ہے پرائیمری ہوسٹ جو ہے وہ اس کا کیا ہے ہیومن ہے اور سیکنڈری جو ہوسٹ ہے اس کا شیپ ہے تو وہ جاندار شیپ کے اندر بھی رہتے ہیں اور لاسٹ میں انسیکٹ کی طرف آجاتا ہوں میں انسیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا انسیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں ہم مچھا پھائی ہاں انسیکٹس انسیکٹس جی ہاں آپ نے صحیح کہا انسیکٹ کیا ہوتے ہیں کچھ انسیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو بیماری تو کاز نہیں کرتے ہیں لیکن بیماری پھیلانے والا جاندار کو اپنے باڈی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں ریپیٹ کرتا ہوں کچھ انسیکٹس ہمیں بیمار تو نہیں کرتے ہیں لیکن بیماری پیدا کرنے والے چیزوں کو باڈی کے اندر لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے انسیکٹس کو ہم لوگ کیا نام دیں گے ویکٹر کیوں یہ لوگ کھیری کرتے ہیں کس چیز کو کھیری کرتے ہیں disease causing organisms بیماری پھیلانے والے جانداروں کو یہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ان انسیکٹس میں سے ہاؤس فلائی ہے سینڈ فلائی ہے کاؤکروچ ہے موسکیٹو ہے یہ انسیکٹس اپنے باڈی کے ساتھ بہت ہی مختلف بیماریوں کی جراسیم لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے سب سے جو مشہور ہے وہ ہیں موسکیٹو مچھر موسکیٹو مچھر اپنے جسم کے اندر ایک زندہ چیز کو پالتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے اس کا نام ہے پلاز مو ڈیم پلاز مو ڈیم نہ جراسیم ہے نہ وائرس ہے نہ فنجائی ہے بلکہ یہ ایک پرو ٹو زوا ہے پروٹوزوان سنگل پروٹوزوان پروٹوزوان بھی ایک خاندان ہے جانداروں کا جیسے بیکٹیریہ جانداروں کا خاندان ہے فنجائی جانداروں کا خاندان ہے تو پروٹوزوان بھی جانداروں کا ایک خاندان ہے اس میں پلاز مو ڈیم ہے پلاز مو ڈیم مچھر کے باڈی میں رہے گا اور یہ کون سی بیماری کاس کرے گا ہمارے باڈی کے اندر ملیریا سو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ملیریا کون سی بیماری ہے وائرل ڈیزیز ہے بیکٹریل ڈیزیز ہے فنگل ڈیزیز ہے کون سی ڈیزیز ہے پروٹوزول ڈیزیز ہے کیونکہ یہ کاس بھائی ملیریا یہ کاس کرتا ہے ملیریا کہ پروٹوزول جو ہے پروٹوزول یہ جو پلازموڈیم ہے پلازموڈیم کافی عجیب سا چالاک جاندار ہے یہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ مچھر کے باڈی میں گزارتا ہے فرسٹیر بائیولوجی میں انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی بتا دیں گے کہ کیسے جبکہ پلازموڈیم اپنے لائف کا دوسرا حصہ کہاں پر سپنٹ کرتے ہیں انسان کی جسم اس کا ایک ہوسٹ کون ہے اس کا ایک ہوسٹ موسکیٹو ہے ادھر خیر پرامی سیکنڈرز کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے وہ کیوڑنگ کے لیے یوز ہوتا تھا اس کا ایک ہوسٹ مچھر ہے دوسرا ہوسٹ انسان ہے مچھر کے باڈی میں بھی یہ بچے دیتے ہیں اور انسان کے باڈی میں بھی یہ بچے دیتے ہیں انسان کے باڈی میں ایک آرگن ہے جس کو یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں انسان کے باڈی میں تو بہت سارے لنگز ہے بون ہے باٹ یہ انسان کے اندر جا کر انسان کے لیور میں جا کر وہاں پر دھیر سارے بچے پروڈیوز کرتے ہیں اور لیور کے بعد جا کر یہ کہاں پر داخل ہو جائیں گے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر آپ نے سنا اور ریڈ بلڈ سیلز ہمارے باڈی کی بہت important components ہیں یہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر جا کر وہاں بچے دیں گے اور آر بی سیز کو کیا کر دیں گے برسٹ کر دیں گے سو آر بی سیز ٹوٹیں گے پھر ہزار ٹوٹیں گے پھر لاکھ پھر کروڑوں میں آر بی سیز ٹوٹ جائیں گے جب بہت سارے آر بی سیز ٹوٹ جائیں گے تو ہمارے اندر کون سی بیماری آئے گی ملیریا کی بیماری ملیریا کی بیماری میں کیا ہوتا ہے آر بی سیز ٹوٹ جاتے ہیں جب آر بی سیز ٹوٹ جائیں گے تو بیماری کا نام ہوگا ملیریا اور اس میں آپ کو سانس کا مسئلہ رہے گا اکسجن صحیح طریقے سے ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا so that was all about insect and plasmodium so viral disease bacterial disease fungal disease اور protozoal disease بھی آج ہم نے پڑھ لی ساتھ ساتھ ہم نے آج یہ بھی پڑھا کہ insects کا کیا کردار ہے بیماریوں میں ٹھیک ہے so that is all the end of your class 10th biology see you in the next lecture inshallah thank you